اسلام علیکم میرا نام محمد عصد ہے آج ہم کھڑے ہیں جی نیو سٹی فیس ٹو کے ایل بلوک میں ہمارے پاس ایک مارچ پرلے کا گھر ہے تیس فٹ گلی کا سائز ہے ہمارے پاس لوکیشن اس کی بہت اچھی ہے لوکیشن آپ کو اس کے دکھاؤں گا میں سپریٹ بلوک میں اس کا لنگ دکھوشن میں ڈال دوں گا گھر کے فنڈ ڈیلیویشن آپ نے دیکھ لی باہر اس کے چھوٹا سیک لون دیا گیا ہے تو اندر ہم اس کے آ جائیں تو ہمارے پاس ایک بڑی گاڑی سیڈان یا ایسیو وی بڑے آرام سے یہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور رائٹ پہ ہمارے پاس دگا ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ بائیک وغیرہ کھڑی کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں نیچے پانی کا سٹورج ٹنگ دیا گیا ہے اور ہے یہ گیس سیکٹر ہے لیکن گھر میں بھی گیس نہیں ہے میٹر اپلائی کیا ہوا ہے اس ٹائم میں گیس یہاں پہ آجے گی یہ ہے جی اس کا ہمارے پاس واش روم جو اس کی سیڈیوں کی نیچے ہے بھائر کار پورچ میں یہ ہمارے پاس سٹورج سپیس ہے یہاں پہ آپ کیبنٹ لگا دیں گبرڑ لگا دیں تو یہ جو ہے آپ کا پراپر سٹور بن جاتا ہے دو انٹرنس ہیں ہمارے پاس یہ میئن انٹرنس ہے یہ اس کی رائنگ روم کے انٹرنس ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اس کی میئن انٹرنس اندر جا کے ہم انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمارے پاس آگئے اس کا لیونگ روم تو آؤٹ ٹائلنگ ہوئی بھی ہے گھر میں تو جی اس لیونگ روم میں سامنے ہمارے پاس آگئی میڈیا وال اچھی بنی ہوئی ہے اور اچھے سائز کی میڈیا وال ہے اچھے سالیڈ بنی ہوئی ہے اس کی بیک پہ ہمارے پاس اوپن سٹائل میں کچھن ہے کچھن میں ہمارے پاس کافی ساری سٹورج سپیس ہے اب ٹائلنگ ہوئی بھی ہے وہاں پہ خوبصورت لگ رہا ہے کچھن سکال سیڈنگ بھی بڑی خوبصورت لگ رکی اور یہ ساتھ ہی ہمارے پاس جو ہے اس کا ڈرائنگ روم آگیا ڈرائنگ روم بھی ہمارے پاس جو ہے اس کا اوپن سٹائل میں ہے ٹائلنگ ہوئی بھی ہے ٹائلنگ یہاں پہ جو ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ٹیکچر میں ہے وہاں گری ہے یہاں کیرامل ہے کلر کامنیشنز کافی ڈیوز کیے گئے ہیں اس کھر میں کیرامل کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس یہ آلیو گرین کلر کی جو ہے یہ وال دی گئی ہے سامنے ہمارے پاس دو اس کے بیڈرونٹ ہیں من بائی ون میں آپ کو دونوں بیڈرونٹ دکھاتا ہوں اس کے یہ لگتی اس کا پرس بیڈرونٹ یہاں بھی بھی کیرامل تکلر کی ٹائل لگی گیا ہے جو بھی بہت سکرہ لگ رہی ہے پال سیننگ ہے اس کی اوپر روب لائٹس اس میں بھی لگنی ہے وہ لگی بھی نہیں ہے تو اس تکھوڑی سلائٹ آپ کو ڈیو لگ رہی ہوگی اس دبار میں اس کھائی دو بدلہ دیا گیا ہے اور یہ ہے ہمارا چینجنگ اریہ یہاں پہ ہمارے پاس کبڑ دی گئی ہے جو کہ اچھی شیٹس لگی بھی اچھے کالٹی میں لگی بھی ہیں یہ ساتھ ہمارے پاس واش رو میں اس کا یہاں پہ ڈارک براؤن لائٹ براؤن اور وائٹ کے کامنیشن دی گئے ہیں اور پیچھے ہمارے پاس ایک لانٹری اریہ ہے چھوٹا سا تقریباً تین فٹ کا یہاں پہ آپ تو گیزر فٹ ہو سکتا ہے گیزر کی فٹنگ ہے یہ اور واشنگ مشین بھی آپ یہاں پہ اپنی لگا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سیکنڈ بیڈروم یہ تک کریں جی سیکنڈ بیڈروم یہ ہے اس کا ماسٹر بیڈروم بسکلی یہ دیکھیں جی بڑے سائز کا کمرہ آگیا ہمارے پاس ایک یہاں پہ بھی جو ہے پنک کا کامنیشن ڈیوز کیا گیا ہے جوار پہ زمین جو ہے اس کی وہ ٹائلنگ ہوئی بھی ہے جو یہ ہے کیارامل ٹالر میں فال ٹیرنگ اسی ہوئی بھی ہے اور یہ بندو کی جگہ کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ سٹوریس پیس بنائی ہے ہماری کبرڈ بنائی ہے جس کی بیڈروم کا سائز نہیں کمپرومائز ہوا روم بھی بڑا ہے اور ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ کبرڈ بھی ہیں اٹیچ واشنوں میں ہمارے پاس گھر بلکل نیولی کنسٹرکٹڈ ہے نیولی بلڈ ہے کوئی نہیں رہا اس میں میں تک تو صاف سوسرا گھر ہے اوبرویو دیتا ہوں آپ کو اس کا دوبارہ سے مینن انٹرنس سے آئے ایک لیونگ روم میں لیونگ روم کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا ڈرائنگ روم لیونگ روم کے ساتھ یہ اوپنس فائل میں آ گیا ایچن جہاں سے آپ اپنے بیس میں کو مانیٹری بھی کر سکتے ہیں اور بیک پہ آگے دو دو بیڈ روم جن کے ساتھ ہیں ہمارے پاس دو اٹیچ واش روم تو بارحال اگر آپ کے پاس میں کوئی گھر ہوتا ہے فور سیل کو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی گھر کی ویڈیو بنا کے پسشش کریں گے کہ آپ کی گھر کو سیل کیا جائے اور گھر جو ہیں ہم وہ انسٹرالمنٹس پہ بھی بنا کر دیں گے اگر ازمین آتی ہو یہ ازمین بھی ہم آپ کو دیں گے اور انسٹرالمنٹ اور آپ کو گھر بنا کر دیں گے پیمنٹ آپ انسٹرالمنٹ پہ کر سکتے ہیں یہ جی آگئے ہم اس کے فرسٹور پہ آتے ساتھ ہی ہمارے پاس ٹیرس ہے اوپن سٹائل میں بڑا خوبصورت بڑے بڑے سائز کا ٹیرس ہے ہمارے پاس یہاں پہ گلاس لگا کے آپ اس کو سنڈ روم بنا سکتے ہیں بڑا بیٹرین بن سکتا ہے یہ دو انٹرنس ہیں ڈرائنگ روم کی مین مین سنٹر ہو جاتے ہیں اگین یہاں پہ ہمارے پاس گری کلر کی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس پیچھے اوپن سٹائل میں کچھن ہے جس کے اندر ہمارے پاس کافتاری سوری سپیش ہے یہ ہے جی اس کی میڈیا والس ساتھ ہی ہمارے پاس آگئے اس کا ڈرائنگ روم یہاں بھی بھی کلر کمبینیشن کافی یوز کیے گئے ہیں دیوار یہاں بھی بھی آلیف گرین ہے چت کی اوپر جو فال چلیں گے اس میں ڈارک گرین یوز کیا گیا ہے اور بیڈروم دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے جی اس کے گھر کا ثرڈ بیڈروم اور فرس کا ہر کا فرس بیڈروم یہاں بھی بھی والپ ہے سکائی گلو گلر یوز کیا گیا ہے اور جو ہے اس کے سیلنگ پہ وہ تھوڑا سا ڈارک گلو اور گولڈن سا ٹچ دیا ہے یہ ہے جی ہمارے پاس اس کی سٹوریج سپیس اچھے یوز کیے گئے ہیں یہاں پہ شیٹس اور یہ واش روم ہے اس کا واش روم میں بھی جو مٹیئرل ہے اچھے کالٹی کا معلوم ہو رہا ہے مجھے تو جن صاحب نے ایک گھر بنایا ہے انہوں نے بڑی میند سے بنایا ہے یہ معلوم ہوتا ہے یہ جی اس کا سیکنڈ بیڈروم فرس طور کا اور گھر کا پورٹ بیڈروم یہاں بھی بھی پنک وائٹ و گری کامبنیشن دیا گیا ہے والپنک ہے جو مین والس کی ہے دوسری بکایا ہوئاس وائٹ ہیں اور ٹائلنگ اس کی گری ہے یہ ساتھ اس کا ٹچ واش روم ہے ہمارے باس یہ گری اینڈ براون کے قدر میں ہے اور ڈورس اچھ ہیں اس کے سالڈ ہیں اور یہ ہے جی ہمارے پاس اس کی سٹوریڈ سپیس آئیں ابھی آپ کو اس کی چھت کا بھی وزٹ کروا دیتے ہیں جی چھت پہ آگئے ہم چھت پہ ہمارے پاس ایک بیڈروم ہے سٹر ٹائچ واش روم ہے یہ دیکھیں جی اس کمرے میں بھی ٹائلنگ یوز کی گئی ہے بڑے خوبصورت پسم کی ٹائل آئی بھی ہے پال فلنگ نہیں ہے لیکن لائٹس تو ہیں وہ ٹائل ایڈی لگی بھی ہیں اوپر اس روم کو ایک ایسا سرمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بھرکا آپ کے پھر سپیڈروم دوسکتا ہے یہ دیکھیں واش روم ہے اس کے ساتھ اچھے سائز کا دیسنٹ واش روم بنا گیا ہمارے پاس یہ ہے جی اس کا ہمارے پاس ایک برخن وغیرہ دھونے کے لئے تو ایک پوری فیملی چھوٹی سی یہاں پہ آرام سے رہ سکتی ہے یہ آگئے جی ہم اس کی چھت پہ اور اس سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ وہ سارا جو ہے اس کا وہ ہے کمرشل ایریا اور وہ ہے آرکیڈ ہے یہ ایل بلوک یہاں پہ لوگ پلوٹس نہیں سیل کرتے بلکل بھی بڑی مشکل سے یہاں پلوٹ ملتا ہے تو کبھی کبھی یہاں پہ گھر جو ہے وہ فور سیل آ جاتے ہیں کیونکہ کمرشل سے بھی قریب ہے موٹر ویس سے بھی قریب ہے اس کی جو اگزیکٹ لوکیشن ہے وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں دکھاتا ہوں جو ہمارا بلوگز والا چینل ہے اس میں آپ کو ایزیکٹ لوکیشن گھر کی مل جائے گی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویسینیٹی میں کیا کیا ہے باقی رہی اس گھر کی ڈیمانڈ کی بات تو پانچ مرد کا گھر ہے پچیس بچاس اس کا سائز ہے پانچ بیڈروم بڑا زبردست خوبصورت گھر بنایا ہے ڈیمانڈ اس کی بہت ریزنیبل ہے ایک کروڑ چالیس تاک فرپیس کی ڈیمانڈ جو کہ سلائٹلی نیگوشیابل ہے تو اگر آپ کے گھر خریدنے میں انٹرسٹڈ ہم آپ سے رابطہ کریں ہم آپ کو گھر کے وزٹ کروائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آفر کے قریب قریب ہم آپ کی ڈیل ڈن کروائیں ہم آپ سے چارٹس کرتے ہیں only one percent and that's it اگر آپ انٹرسٹڈ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ سے مناقات ہوئی کسی اور ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ